ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مرزوان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤسنگ پروگرام سکیم کے لیے نادرہ بہت جلد آن لائن فارمز جمع کرانے کی سہولت متعارف کروا دے گا اس حوالے سے ڈائریکٹر نادرہ رزوان حیدر کا کہنا ہے کہ سہولت کی بدولت عوام کو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا فارم جمع کروانے میں آسانی ہوگی یاد رہے کہ اس سکیم میں حصہ لینے کے لیے خواہش مند افراد کو فارم نادرہ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسی ہاؤسنگ پروگرام کی مختص کردہ سائٹس میں جا کر جمع کروانا پڑتا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گاڑیاں تیار کرنے والی معروف کمپنی ٹیوٹا نے پیزا ہٹ کے اشتراک سے پورٹیبل کچن پر مبنی ایک جدید ٹرک تیار کیا ہے اسے دو روبوٹک بازووں سے لیس کیا گیا ہے جو نہ صرف پیزا تیار کرتے ہیں بلکہ اسے ڈبے میں پیک بھی کرتے ہیں پیزا کی تیاری سے لے کر اس کی پیکنگ تک کا دورانیا صرف چھے سے سات منٹ ہے اس کے علاوہ اس ٹرک کو اور کچن کو ہائیڈروجن فیول سیل سے توانائی دی جاتی ہے جو کہ ماحول دوست ہے اور اب بولیٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اور ٹرنل کنسٹرکشن کے حوالے سے معروف کمپنی دہ بورنگ کے فاؤنڈر ایلن مسک کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی کا تیار کردہ انویٹیو لوب سسٹم اسی سال مکمل کر لیا جائے گا یہ سسٹم زیر زمین سرنگ پر مبنی ہے جس کی لمبائی دو میل ہے اور اس کے ذریعے دو سو کلومیٹر کی حد رفتار سے سفر تیہ کیا جا سکے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے امریکی شہر لاؤس انجلس کی بڑھتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں خاصی مدد مل سکے گی اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگبان